بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو اسمیل انگلیش پروگرام سکھاؤں گا اس پروگرام میں ہم دو ویریابلز ڈیکلیئر کریں گے اور ویریابلز ڈیکلیئر کرنے کے بعد ان کی ویلیوز کو سواپ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو پروگرام کو ڈی بگ کرنا سکھاؤں گا پروگرام کس طریقے سے ڈی بگ کرتے ہیں اور ہمارے جو ویریابلز ہیں وہ ڈیٹا سیگمنٹ کے اندر ہم کس جگہ پہ جا کے بنتے ہیں اس کو بھی ہم آج سیکھیں گے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ پروگرام بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ نیو فائل کریں نوٹ پیڈ پلس پلس کے اندر ایک نیو فائل کر لیں نیو فائل جب آپ اس کو کریٹ کر لیں تو اس کا ایک سپیسفک نام رکھیں اور نام رکھنے کے بعد اس کی ایکسٹینشن سیٹ کریں فائل میں جائیں سیو ایس کریں سیو ایس کرتے ہوئے یہاں پہ اس کا نام نام دیں میں اس کا نام رکھتے تھا ہوں ٹاسک سکس یہاں سے آپ اس کی ایکسٹینشن جو ہے سیلیکٹ کر سپتے ہیں جب آپ ٹاپ پہ دیکھیں گے تو اسملی لینگویج سورس فائل اس پہ کلک کریں آپ یہاں پہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پہ یہ ڈوٹ اسم فائل بنائیں گے تو ہمیں پاتا ہے کہ کمپیوٹر مائی کمپیوٹر میں سی کے فولڈر میں جو ایٹی ایٹی سکس کا فولڈر ہے یہ مہسم کے نام سے فولڈر جسے ہم اپنے ڈاس باکس کے اندر ماؤنٹ کرتے ہیں اس فولڈر کے اندر جا کے اس فائل کو سیو کریں یعنی سٹیپ ون کیا تھا نوٹ پیٹ پلس پلس اوپن کریں اس کے بعد آپ اس کی ایکسٹینشن سیٹ کریں اس کو سیو ایس ڈوٹ اسم فائل سیو کریں جب بھی پروگرام دکھنا شروع کرتے ہیں تو ہم پروگرام لکھنے سے پہلے کیپس لوگ کون کر لیں اور کون کرنے کے بعد اپنے پروگرام کو فور پارٹس میں ڈیوائٹ کریں پہلا ڈوٹ موڈل اس کے بعد ڈوٹ سٹیک ڈوٹ ڈیٹا اور ڈوٹ کوڈ یعنی ہم اپنے پروگرام کے یہ چار حصے بنا لیتے ہیں سب سے پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے موڈل یہ اصل میں موڈل کے بارے میں بتاکے ہیں موڈل ہم اگر ہمارے پاس کوڈ جو ہے وہ اگر ہمارے پاس اس کی لائنز آف کوڈ کم ہیں ویریبلز کم ڈیکلیئر کر رہے ہیں تو اصل میں جو ویریبلز ہوتی ہیں وہ کہاں پہ بنتے ہیں ڈیٹا سیگمنٹ میں اور جو کوڈ لکھتے ہیں وہ کہاں پہ لوڈ ہوتا ہے کوڈ سیگمنٹ میں تو اگر تو ہمارے پاس جو لائنز آف انسٹرکشنز ہیں یا سٹیٹمنٹس ہیں وہ کم ہیں اور ویریبلز کی تعداد بھی کم ہے تو ہم اپنا موڈل سمال یوز کر لیتے ہیں سمال موڈل میں ایک کوڈ سیگمنٹ مل جاتا ہے اور ایک ڈیٹا سیگمنٹ مل جاتا ہے اسی طرح اگر ہمارے پاس ہمارے پاس ویریبلز ہمارے پروگرام میں زیادہ ڈیکلیئر کرنے ہیں زیادہ موڈل کی ضرورت ہے زیادہ انسٹرکشنز ہیں تو ہم اپنا موڈل جو ہے وہ میڈیم یوز کر سکتے ہیں اس میں ہمیں دو کوڈ سیگمنٹ مل جاتے ہیں اسی طرح اصل میں موڈل میموری کے موڈل کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ یہاں پہ سمال لکھ سکتے ہیں یا یہاں پہ میڈیم لکھ سکتے ہیں یا یہاں پہ آپ اس کو لارش یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے سائز کا پروگرام لکھیں تو یہ میموری موڈل کتنی میموری چاہیئے وہ ہم یہاں بتا دیتے ہیں ابھی کے لئے چونکہ میرا پروگرام میں کچھ لائنوں کا کوڈ ہے کم لائنیں ہیں ہم کیا کریں گے موڈل اس کا پھر ہمارے پاس ایک سٹیک ہوتا ہے ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ سٹیک کیوں ہوتا ہے سٹیک بھی ہم ویریابلز کی ویلیوز کو ریجسٹرز کی ویلیوز کو سیو رکھنے کے لئے ہم سٹیک کے اندر کچھ ویلیوز کو پش کرتے ہیں پاپ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کتنا کتنی بائٹس ریزرو کرنی ہے تو اس چیز کو ہم یہاں پہ ڈیفائن کرتے ہیں اور یہ بائٹس کہاں پہ جا کے بنتی ہیں چونکہ سٹیک ہے اور سٹیک سے ریلیٹڈ ہمارے پاس سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میموری کے اندر ایک سیگمنٹ بنا ہوتا ہے ایک حصہ پارٹیشن بنی ہوتی ہے سٹیک سیگمنٹ کے نام سے یعنی جو ہمارے پاس سٹیک سے ریلیٹڈ جو ویلیوز ہم پش کریں گے یا پاپ کریں گے وہ ہمارے سٹیک سیگمنٹ میں جاتی ہیں بائٹس ہمیں یہاں پہ ریزر کر لیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس .data جتنے بھی ویریبلز ڈکلیر ہوتے ہیں erase ڈکلیر کرنی ہے character strings اس پورشن کے اندر اس پورشن کے اندر لیکن ابھی کے لئے میں ڈکلیر نہیں کر رہا میں آپ کو پہلے کوڈ کے اندر لے کے جا رہا ہوں تو جب بھی آپ کوڈ لکھنا شروع کریں یہاں سے ایک ٹیپ دبا کے indent کریں جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے وہ آپ نے یہاں پہ مین پروسیجر بنانا ہے بلکل اسی طرح جس سے آپ c++ کے اندر مین پروسیجر بناتے تھے یہاں پہ بھی آپ لکھیں مین پروک اور اس کو انڈ کر دیں یہ دو لائنیں لکھنے کے بعد ایک آپ بیک پیچھے سٹیپ پہ جائیں اور یہاں پہ لکھتیں انڈ میں یہ سٹرکچر جو میں بنا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ آپ نے ایک پروگرامنگ کرتے ہوئے ہر وقت بنانا ہے اور اس بار کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ایک اچھے طریقے سے پروگرامنگ کریں پروگرامنگ یعنی لائنز آف کوڈ یعنی indent کر کے بقاعدہ کمنٹنگ کر کے کمنٹس لکھ کے اچھے طریقے سے ایک سیکوینس کے اندر ایک لائن کے اندر آپ یہ نہ لکھیں کہ ایک لائن آپ کی یہاں پہ لکھی ہے ایک لائن پیچھے ہے کچھ آگے ہیں تو ایک لائن ایک سیکوینس کے اندر اور یہ بھی نہیں کر سکتے یہ کوڈ سینسٹیو نہیں ہے آپ کپٹل میں بھی لکھ سکتے ہیں بھی بھی لکھ رہے ہیں یہ کی اچھے کہ آپ اسمچ ملے انگریز پروگرام کپٹل میں لکھیں اگر آپ کپٹل میں لکھ رہے ہیں سیارہ سارے کا سام پروگرام کپٹل میں لکھیں سیارے کس اور پروگرام سیارے میں لکھیں اب یہ لائنیں لکھنے کے بعد آخر پہ میں آپ یہاں پہ بتایا تھا کہ آپ یہاں پہ لائن تکلے till icle آب یہاں پہ کہ ہے موو کریں اے ایج میں 4CH in 21H in 21H کیا ہے یہ انشاءاللہ next lectures کے اندر میں آپ کو briefly اس کو ہم بات کریں گے کہ یہ interrupt کیا چیز ہے لیکن یہ دو لائنیں کیوں لکھ رہے ہیں ابھی کے لئے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو کنسول ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام چل جاتا ہے کنسول جو ہے وہ آخر پہ ختم نہیں ہوتا مطلب کلوز نہیں ہوتا تو اپنے کنسول کو پروگرام کے چلنے کے بعد کلوز کرنے کے لئے یہ دو instructions لکھی ہیں تاکہ ہمارا کنسول جو ہے ہمارا کنسول جو ہے وہ اپنا پروگرام چلنے کے بعد dramatically ہوت بہت باندر لے تو یہ دو لائنیں اس چیز کو help کر دیں پھر میں نے آپ کو کہا کہ ہم آج کی پروگرام میں ہم کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دو variables بنائیں اور variables بنانے کے بعد ان کی values کو آپس میں swap کر دیں اب دیکھیں سب سے پہلے یہ بات یہ کہ variables declare ہمارے پاس assembly language programming میں کوئی data types نہیں ہوتی جو بھی چیز ہم نے declare کرنی ہے وہ یا تو ایک byte ہے یا ایک word ہے یا کوئی double word ہے یا 10 bytes ہیں 6 bytes ہیں 8 bytes ہیں تو ہم bytes کی form میں چیزوں کو store کرتے ہیں اور خود سے consider کرتے ہیں کہ یہ میں نے ایزا یہ جو value ہے یہ ایزا integer لے رہا ہوں یا double لے رہا ہوں یا میں اس کو ایزا کریکٹر لے رہا ہوں یہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے بیک اینڈ پہ ہمیں assembly language کے لئے سے کمیں bytes ملتی ہیں تو فرس کر لیں میں ایک variable بنانا چاہتا ہوں اے اس کا نام لکھیں اس کے بعد اے کے لیے کتنی اے کے لیے پہلے لکھیں data اے کے اندر آپ نہیں بلکہ آپ اس کے لیے آدم لکھتے ہیں keyword define byte یعنی اے کے لیے ایک byte define کر دیں اے ایک variable ہے اس کے لیے ایک byte جو ہے وہ define کر دیں اور اس کے آگے آپ data لکھتے ہیں اس byte کے اندر آپ کیا رکھوانا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ رکھوا دیں one hex لیکن یہ بھی possible ہے میں یہاں رکھوا دوں zero a hex یہ کوئی value میں نے رکھوا دی لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ اس کو un initialize یعنی اس کو initialize نہیں کروانا چاہتے آپ یہاں پہ کیا لکھتے ہیں question mark اس سے کیا ہوگا question mark سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس یہ byte بند تو جائے گی لیکن اس کی value جو ہے اس میں junk ہوگا یا zero 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 ہوگا یعنی وہ initialize نہیں ہوگی کسی بھی چیز تو ہم یہاں پہ اپنی value کو initialize کر دیتے ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں zero a hex اسی طرح میں پاس ایک اور variable declare کرتا ہوں b define byte اور میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں b hex اب دیکھیں جتما کام کرنے کے بعد ہمیں یہ پاتا ہے یہاں پہ آکے ہم پھر مزید دو لائنے لکھیں ہم اصل میں اپنے اب دیکھیں یہ جو variables memory میں بنیں گے یہ کہاں پہ بنیں گے یہ ہمارے variables data segment میں بنیں گے اور کون سے والے data segment میں بنیں گے یہ information ابھی ایک add variable add data type کی variable میں پڑھئی ہے یعنی add data کے اندر یہ information پڑھئی ہے ہم نے اپنے data segment data segment register جہاں پہ جس segment کے اندر ہم نے variables بنائے ہیں اس segment کو اس segment کو initialize کروانا یعنی اپنے data segment register کو بتانا کہ جہاں پہ یہ variables بنیں گے یعنی فرض کر لیں یہ یہ والے variables کہاں پہ بنیں ہیں یہ information پڑھی ہوئی ہے add data کے اندر ہم کیا کریں گے add data سے جو بھی address آئے گا وہ segment اصل میں وہ segment number ہوگا کہ کون سے segment میں یہ number variables بنیں گے اور وہ segment number ہم کس کو بتا دیں گے وہ segment number ہم اپنے data segment register کو بتائیں data segment register کو بتائیں تو ہم کیا کرتے ہیں move کر دیتے ہیں data segment register کے اندر x کی value یعنی یہ دو لائنے بھی آپ نے لازمی لکھنی ہے جب بھی آپ variables بنا رہے ہیں تو variables کون سے لگتے ہیں تو یہ میں نے اصل میں یہ کام کیا اب دیکھیں پھر ہمارے پاس اگر ہم یہ values کو میں دو values ہیں ان کو swap کروانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ایک تو ہمارے پاس ایک instruction ہوتی ہے exchange x ch g exchange a اور b کیا یہ possible ہے یہ instruction possible ہے تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل میں یہ a کیا ہے یہ بھی ایک memory location ہے b بھی آپ کے پاس memory location ہے تو دو چیز نہیں جو memory location ہو اس کے اوپر آپ کوئی operation perform نہیں کر سکتے نہ آپ ایک memory location a سے b کوئی value move کر سکتے ہیں نہ آپ اس کے اوپر کوئی addition operation perform کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کوئی subtraction نہ اس کو exchange کر سکتے ہیں تو یہ کام ہم کیسے کریں گے ہم یہ کرتے ہیں کہ دونوں values کو پہلے ایک register ملے ہیں اب دیکھیں میں دیٹا کو ہم 16 bit کے data 16 bit کے register میں move نہیں کر سکتے یہ syntax error دے گا اسی طرح ہم a کو store کرواتے ہیں تو al register لے لیتے ہیں اس کے اندر میں کہتا move کر دیں a کو مطلب کہ ایک register لے لیا اس کے اندر میں ایک value رکھوا دی پھر میں b یعنی اب اس وقت a h میں b کی value پڑی ہے اور al کے اندر a کی value لیکن اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری b کی value یعنی 0 b یعنی اب a h کے اندر اصل میں کیا ہوگا a h کے اندر اس وقت 0 b پڑا ہوگا اور a al کے اندر 0 a hex ہوگا میں کیا چاہتا ہوں کہ 0 a value کدھر آجے b میں تو کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں ب کس کی value a کی value move کرنی تھی a کی value یہ ہمارے پاس کس کے پاس al میں لکھ دوں بلکل اسی طرح پھر میں کہتا ہوں move کر دیں a کے اندر کس value a h میں کیا پراؤ تھا value kis کی تھی p کی اس طریقے سے ہم نے save کر لیا یہ ایک program لکھا گیا ہے جو کیا کرے گا ایک variable دو variables declare کرے گا اور دو variables declare کرنے کے بعد simple ان کی values کو swap کر دیں تو لیں جی اس کو compile کرنے کا یہ program لکھتیا اس کے درمیان جتنی بھی spaces ہیں اس کو raise کر دیں تاکہ program اچھا خوبصورت نظر آئے بقاعدہ commenting کریں یہاں پہ آپ comment لکھ ہیں یہ program comments اس لئے لکھنا ضروری ہے کہ آپ کے پاس thousands of lines code ہوں گے تو آپ کے پاس code زیادہ ہزاروں کی تعداد میں اس کی lines ہیں تو آپ اس کو understand کرنا مشکل ہو جائے کہ یہ کام یہ portion کیا ہے یہ portion کیا کام کر اس کے سال commanding کریں کہ I am going to flap to Williams یہ اس طرح commanding کریں کہ آپ یہ پہ اس portion میں آپ نے کام کیا کیا save کرنے کے بعد آپ کو چلانے کا طریقہ سکھایا تھا DOS box آپ open کریں DOS box open کرنے کے بعد mount کریں اس drive کو اس folder کو اس کو local جو folder اس کا local بنالی اب جو میری windows کے اندر folder تھا وہ DOS box یعنی یہ virtual machine Intel 886 DOS operating system اس میں چل رہا ہے اس کے اندر آپ کے پاس یہ mount ونڈوز ونڈوز واری ڈرائیو کو DOS operating system والے کے اندر کی local ڈرائیو بنا گئے اب اس کے اندر move کریں c colon licking اس کو execute شنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک command ہے آپ پہلے کیا کرتے ہیں یا تو آپ directly ml series کو کر سکتے ہیں آخر کریں ml ml کرنے کے بعد جو آپ نے task بنایا task task 6.afn یہ کریں گے تو یہ اس نے خود بخود automatically compile کر دی ہے directly جو ہے compile کرنے کے بعد task 6.afn اب اس program کو چلانا ہے تو آپ کیا کریں گے simple لکھیں exe کا نام task 6.e agree تو آپ clear کریں گے تو یہ دیکھیں backend پہ یہ code چل گئے اب چونکہ ہم نے یہاں پہ نہ کوئی output تھی نہ کوئی input لی اور نہ ہی ہم نے یہاں پہ output لی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ کوئی چیز display نہیں ہوگی اصل میں ہم نے registers کی values کو change کی ہے تو ہم جا کے registers کی values کو کیسے دیکھیں گے تو اس کے لیے ہمیں debug mode موڈ موڈ کرنا پڑے گا تو ہم یہاں پہ لکھیں گے debug task 6.exe enter کریں گے یہ debug میں آگیا اب debug mode کے اندر ہمارے پاس ہم registers کا status دیکھنا اور ہم r press کرتے ہیں جیسے کہ میں نے last time بھی آپ کو اپنے tutorial میں سکھایا تھا اب دیکھیں جو ہمارے پاس پہری line تھی ہمارے program کی پہری line کیا تھی move کر دیں ax میں add data یہ instruction دیکھ سکھتے ہیں یہ instruction ہے جو ابھی آپ کے پاس چلنی چلنی ہے اور کس offset address پہ پڑی ہوئی ہے 07 دیکھیں اب یہ 07 code segment جو segment یہ segment number ہے اس memory کا اس segment کا جس کے اندر ہمارے پاس code ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے کیا لکھا اب جو ہمارے variables کہا بے بنے ہے وہ variables کس segment میں بنے ہیں وہ variables 07 6 B segment number 07 6 B میں پڑی لیکن ابھی ہمارا data segment کس کو point کر رہے 0 7 5 A کو تو ہم نے اسی چیز کو کہنا ہے کہ ہمارے variables اس segment میں تو بنے ہی نہیں data segment register جس کو point کر رہا اس segment میں ہمارے variables ہے ہمارے variables تو بنے 07 6 B میں تو ہم جب تک یہ value data segment register کو نہیں بتائیں گے تو اس کو searching کرنے میں مشکل ہوگی وہ searching نہیں کر پائے گا یہ variables 07 6 B یہ line چلنے کے بعد جو results آئے جو changes ہوئی registers میں وہ یہ ہیں تو AX کے اندر 07 6 B move کرنا تھا تو آپ یہ status دیکھ سکتے ہیں کہ AX کے اندر value change ہو گئی ہے next instruction آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں move کریں data segment کے اندر AX AX value value جو ہے وہ B 07 6 B کس میں move کرنی ہے اب یہ instruction چلی نہیں ہے جیسے میں P دباؤں گا یہ instruction چل جائے گی اب یہ instruction چل گئی instruction چل گئی تو آپ دیکھ سکتے data segment register کے اندر کون سی value وہ والی جگہ وہ segment number آگیا جس کے اندر کے اوپر a نہیں لکھا ہوا یہ 008 move al کے اندر دکھا ہے 0008 لیکن اس 0008 کے اوپر آپ کے پاس کوئی یعنی یہاں پہ a نہیں لکھا ہو یہاں پہ address لکھا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ data segment کے اندر جو بھی variables بنتے ہیں وہ اصل میں bytes address کے contents اس address یعنی 0008 یہ وہ byte ہے جہاں پہ یہ a 0008 والی address کو point کر رہا اور وہاں پہ کیا value ہے 0 a یہ چیز ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ corner پہ دیکھیں کہ data یہ کیا ہے یہ logical address بتایا ہے segment number offset number segment number ڈی کیا value پڑی ہے 0008 اس پہ کیا value ہے 0 a اصل میں ہم نے a byte بنائی تھی اور اس کے اوپر 0 a نہیں رکھوایا تھا اب دیکھیں al کے اندر یہ پی کریں گے پی کرنے سے al کے اندر کیا چیز آ گئی ہے 0 a al کیا ہے low bite کس کی ax ax کی یہ 0 a آگیا پھر دیکھیں next جو variable b اصل میں کون سی address پہ اس کے لئے byte number کون سی تھی 0009 offset number 0009 اس کے contents لا کے کدھر رکھوا دیں 009 اور یہ brackets کا مطلب اس کے contents 009 کے اوپر کون سی value پڑی بھی 0 b تو یہ 0 b کدھر move کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ b کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہو کہ ax contents change ہو گئے ax contents آپ کے پاس change ہو گئے یہ 0 b یہاں پہ آگیا اب next instruction یہ تھی جو al value al میں کیا al ki value 0 a 0 a تھی وہ کہاں move کر دو 9 9 کس کے لئے رکھا تھا b یہ memory جگہ پہ al ki value move کر دو یہ instruction چلائی پھر اسی طرح اب دیکھیں کیا al value میں 0 09 کے اوپر move کروا دی کیا یہ move ہو گئی ہے کیا یہ change ہو گئی ہے اس بات کا بھی علم نہیں ہے یہ ہمیں ابھی بتا سکتے یہ ایپ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یا values واقعی swap ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی اسی طرح AH value ہم A والی position پہ رکھ دیتے ہیں میں نے یہاں پہ پی کیا یہ چل اصل میں یہ ہم نے یہاں تک اپنے instruction چلا رہی ہیں اصل میں یہ دیکھیں یہاں پہ A memory کے اندر کون سے ڈریس پہ بنا تھا 000 8 پہ کون سے segment پہ بنا تھا یہ segment number یہاں سے پہ چلے گا data segment کیا تھا 076 B یعنی segment number 076 B segment number پہ اس کا offset 008 پہ یہ کس کے لئے declare ہوئی تھی A کے لئے اور یہاں پہ ابھی کیا ہے 0 A یعنی answer کیا آنا چاہیے یہاں پہ 0B پھر اسی طرح یہ میرے پاس variable تھا B یہ ہم نے کہاں پہ declare کیا 076 B یہ کہاں پہ بنا تھا 0009 کے اوپر اور یہاں پہ یہ کس کے لئے تھا B کے لئے اور یہاں پہ value کیا تھی 0B اور یہ اصل میں کیا ہو جانا چاہیے تھا یہ اس جگہ پہ آج جانا چاہیے تھا 0A یہ چیز میں آپ دکھانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس چیز کو دیکھ نا چاہتے ہو آپ نے کون سی memory کو دیکھ ہے وہ ہم یہاں پہ بتائیں گے اس کے لئے ہم یوز کرتے Dump D For Dump Dump کہاں سے کہاں تک 0 7 6 B اور 0 0 0 0 سے Onward ہمیں دکھا دیں تو یہ آپ کے پاس memory دکھا دیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس memory اصل میں یہ 26 جہاں پہ لکھ ہے یہ کیا چیز ہے اصل میں segment number 0 7 6 B کی کا offset number 0 ہے یعنی segment number 0 7 6 B کا جو byte ہے وہ 0 ہے یہ byte number 1 ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے اس طرح 4 یہ 5 ہے یعنی یہ جو آپ کے پاس 5 ہے اس طرح یہ آپ کے پاس جو ہے یہ اس کا 6 number 7 number ہے یہ آپ کے پاس 8 number ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی byte 8 ہے offset number 8 یعنی segment number 0 7 6 B کا offset number 8 وہ ہم نے کس کے لیے declare کیا تھا وہ اصل میں ہم نے A کے لیے declare کیا A پہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے A پہ ہمارے پاس 0 B نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ 0 B نہیں ہے اس کا مطلب ہم نے content change پھر اسی طرح 09 کے اوپر کیا تھا B B کی value کیا ہونے چاہیے 0 A آپ دیکھیں یہ 0 آپ کے پاس 0 B پڑھا ہے اندر dump کرتے ہوئے بھی instructions کو دیکھ سکتے ہیں کیا آپ کے پاس values اصل مستراب ہوئی بھی ہیں باقی سارا پروگرام اگر چلانا ہو تو ہم command use کرتے جی enterprise کریں گے سارے کا سارا پروگرام چل پرے گا debugging کو quit کرنے تو آپ کیوں کریں quit ہو جائے گا اگر آپ draws box کو exit کرنا چاہتے ہیں تو exit لکھیں draws box custom